جینیو طلبیل نجیب احمد کو دہشتگر تنظیم آئی ایس آئی ایس کا حمدرد بتانے والی تمام آن لائن میڈیا ریپورٹس کو ہٹانے کا دیلی ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے نجیب کی والدہ کی میڈیا ہاؤس سے معاذی کے عزداشت پر سمات کرتے ہوئے دیلی ہائی کوٹ نے اسے ایک حساس ایشو قرار دیا نجیب احمد کو آج بھی آن لائن میڈیا ریپورٹس میں دہشتگر تنظیم آئی ایس آئی ایس کا حمدرد بتانے والی خبریں موجود ہیں جبکہ دہلی پولیس میڈیا کی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے چکی ہے نجیب کی والدہ نے دہلی پولیس کے دعوے کی بنیاد پر میڈیا ہاؤس پر دو کروڑ دو لاکھ روپیے کے معاوضے کا حتق عزد کا مقدمہ کیا سمات کے دوران دہلی ہائی کوٹ نے اس معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے تمام میڈیا ہاؤسز کو حکم دیا کہ نجیب کو آئی ایس آئی ایس کا حمدرد قرار دینے والی ان تمام خبروں کو یوٹیوب سمیت کئی آن لائن سائٹ سے ہٹانے کا حکم دیا جسٹس جے ارمدہ نے میڈیا ہاؤسز کو اس زمن میں انتباہ بھی دیا جس کے بعد میڈیا ہاؤسز کی پیروی کر رہے وکیل نے ہائی کوٹ کو جلد اج جلد اس طرح کے کنٹنٹ کو ہٹا لینے کی اقین دہانی کرائی عدالت کی احکامات ایسے وقت آئے ہیں جب کچھ روز قبل ہی دہلی ہائی کوٹ نے نجیب گمشدگی معاملے کی ایس آئی ٹی جانس سے انکار کرتے ہوئے سی بی آئی کو کیس کی کلوزر رپورٹ داخل کرنے کی اجازت دے دی ہے نجیب گمشدگی معاملے کی سماعت کے دوران کچھ میڈیا ویب سائٹس پر ایسے خبریں نشر کی گئی تھی ہیں جس میں نجیب کو آئی ایس آئی ایس کا ہمدرد بتایا گیا حالانکہ دہلی پولیس نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا تھا حقوق انسانی تنظیموں اور یونیورسٹیوں کالیجز کے طلبہ نے اس دوران بلا شرط معافی کا مطالبہ کیا تھا بیورو رپورٹ نیوز اٹین اردو پنجاب سے تعلق رکھنے والے وکرم سنگھ ملہوترہ کی موت ساپ پکڑنی سے نہیں بلکہ ساپ کے ساتھ سٹنٹ کرنے سے ہوئی ہے وکرم سنگھ کی آخری ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ پتا چلا ہے اس ویڈیو میں وکرم سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر مختلف ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ساپوں کے ساتھ وکرم کی اس ویڈیو کے آنے کے بعد پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گزشتہ ہفتے تین اکتوبر کو یہ حادثہ پیش آیا تھا وکرم کی موت ساپ پکڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے ایسا پولیس کو بتایا گیا تھا